آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ نیوز منصرہ اس وقت ہم موجود ہیں منصرہ جہاں والی بال ٹورنمنٹ کی بنن اور رنر دونوں ٹیمیں بھی موجود ہیں ان کے کوچ بھی موجود ہیں اور تمام جو ٹیموں کی ایڈمنسٹریشن ہے تو میں چاہوں گا کہ آج جو میچ ہوا راجہ محمد واجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پلئر بھی ہیں اور پوری ٹیم کو کنٹرول بھی کرتے ہیں آپ کا کس ٹیم کے ساتھ تھا اور میرے خیال میں یہ وینر ٹیم ہے وینر ٹیم ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ نے آج آپ کی ٹیم ہاری ہے لیکن بڑا اچھا سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تونوں ٹیموں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے کوچز ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شبگیہ دعا کروں گا کہ آپ کے خون سے مجھے بات کرنے کی ازادت ملی اس میں دو پول تھے اور جو پول بھی تھا اس کا سینٹر وینیو جو تھا وہ دوگا تھا دوگا تھا کل ہمارا جو سچا کے ساتھ میچ ہوا ہے دو دو گیمیں برابر تھی پانچ میں گیم میں ایک فاول پہ ہمارا تنازع ہو گیا جو حال نہ ہو سکا وینیو چینج کرنا پڑا آج ہم نے وہی میچ جا کے دوسرے سینٹر پہ کھیلا ہے جو کہ جو سچا کی ٹیم نے جیت لی ہے پھر ہی دو گیم انہوں نے جیتی ہے دوسری گیم ہم نے لی ہے چوتھی پھر انہوں نے جیتی ہے تمام اپنی آر تسلیم کرتے ہوئے خود دل سے جو سچا کی تمام منتظمین اور ٹیم کو مبرک ب پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ زندگی نہیں ہوا گی تو آئیدہ بھی انشاءاللہ پاٹسپیٹ کرتے رہے ہیں بہت شکریہ جی ہے ہمارے صاحب وینر جو ٹیم ہے سکول گورنمیٹ ہائیڈ سیکنڈی سکول ہے جو سچا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جی اس شکریہ جی بہری صاحب ہمیں ٹائم دینے کا تو کل تھوڑی سی ہمارے اور دو گا کے درمیان ترس کلامی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میچ ڈیلے ہو گیا تھا اور آج نئی جگہ پہ گورنمیٹ ہائی سکول بیدڑا میں میچ کہہ رہا گیا ماشاءاللہ بہت ہی پرامن میچ رہا ہے اور بہت ہی اچھا ہوا ہے کانٹے دال مقابلہ ہوا ہے جس کے بعد جو سچا نے یہ میچ جو ہے وین کیا ہے تو میں راجہ واجی صاحب کا انٹیائی مشکور ہوں کہ بڑے پرامن انداز میں انہوں نے گیم کھلائی بچے بی بی لے کے آئے اور جتنا جو کچھ نہیں ہوا ہے وہ بڑا پرامن ہوا ہے میں پرنسپل ہائیڈ سکول جو سچا ہوں پرویش صاحب میرے کزن بھی ہے خاص کزن ہے آپ آج کی میچ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی کیسا میچ آج کا میچ بہت اچھا رہا گی کہ میں آج کی دو ٹیمیں دونوں ٹیموں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہم بہت اچھی کھیلی ہیں دونوں ہماری اپنی ٹیمیں تو سپیشلی جو سچا چونکہ بڑے پاڑوں سے یہاں پہ آئی ہے پاس ٹائم میں آئی ہے اور جو بہت اچھا کھیل ہے اور آجہ واجی صاحب کی جو ٹیم کی جوگا والی وہ بھی ماری اپنی ٹیم ہیں مارے بھائی اکرام صاحب وہاں پہ پرنسپل ہیں دونوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت اچھے کھیلیں بہت شکریہ جی یہ جو سپورٹس گالا ایک شیلنج جو ہیں ان سے معاشرے کو ایک اچھے سیت مند نوجوان ملتے ہیں اور سپیشلی جو سرکاری سکول سطح پر یہ مقابلہ جاتھ ہو رہے ہیں بڑے ہم اپریشیائٹ اس کو کریں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے شکریہ واجی صاحب آپ نے ٹائم دیا اور میں دوگا والے بھائیوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے وہاں آزاد جو ہے وہ میج کروایا لیکن دوبارہ پھر میج ہوا اور صحیح انہوں نے بھی مقابلہ کیا اور جسدہ کی ٹیم نے آخر میں مقابلہ جیت گئی ہے تو ہم ان دوگا والے بھائیوں کا اور پرنسپل صاحبان کا اور تمام ساتھ ساتھ کا جو ہے سکر بزار ہے کہ انہوں نے بہت ہی پرامن اور بڑی محبت خلوش کے ساتھ ہمارے ساتھ آوے نے بھی کیا کوئی تلخ کلامی نہیں ہی سب سے بہترین میچ ہوا وہاں دوگا میں بھی اچھا ہوا ملے والوں نے گاؤں والوں نے بہت میں منوازی کے طور پر کوئی کسی قسم کی تلخ کلامی نہیں ہی اور آج بھی بہت اچھا ہوا بہت شکریہ جی آپ کی یہ سوالے سے آج جو میٹ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر منیر احمد میرا نام ہے ایڈیوکیشن اپارٹمنٹس ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں والی بال کے پلیئر بھی رہا ہوں اور کافی عرصے بعد آج مجھے ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملا یہ دونوں ٹیم ہیں جو تھی جی ایچ ایس جو سچا اور اسی طرح جی ایچ ایس دوگا تو کانڈے کا مقابلہ تھا اور یقین جانے کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ میچ جیت سکتی تھی اور انیس بیس کا فرق تھا پزار ایک ٹیم جیتی ہے کارٹی ہے تو میں جو ہے مقارک بات دوں گا جی ایچ ایس جو سچا کو ان کے پورے سٹاپ کو خاص طور پر پرنسپل سکولی آزا جناف فیاض صاحب کو کیونکہ فیاض صاحب کی محنت ہے اور کی سٹاپ کی محنت ہے جس کی وجہ سے وہ جو سچا کی ٹیم جو ہے یہ وہ بالاکورٹ کے پاروں سے اور ایک چھوٹا سا سکول بہت کم تعداد ہوتی ہے وہاں سے وہ بچے اور وہ پلیر یہاں آج جسٹک لیول کے میں پہنچے ہیں سیمی فائنل پہنچے ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ ٹیم یہ فائنل تک بھی جائے گی اور یہ بڑے عزاز کی بات ہے پورے تحصیل بڑا گھوٹ کے لیے اس کے ساتھ جو دوگا کے ٹیم تھی وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے بچے تھے بڑا اچھا انہوں نے کھیل کا مزارہ کیا اور ہمیں کسی ٹیم میں بھی یہ نہیں لگا کہ یہ دو دو ٹیمیں جو ہن میں سے کون سی ٹیم جیتے گی تو اگر باہت اچھاس مقابلہ ہوا تو میں دوگا والے گھنے سے یہی کہوں گا سر یہ آپ انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ اچھے کے لیے بھی یہ ایک بڑی سودمند ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں میں نے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جن علاقوں میں گراؤنڈ جو ہے آباد ہوتے ہیں وہاں کے آسٹوڈن جو ہوتے ہیں وہ ویران ہوتے ہیں یہ نوجوان نسل جو ہمارا مستقبل ہے یہ مختلف جرائم کی طرف نہیں جاتے یہ جب سپورٹس کی طرف جائیں گے تو یہ ایک بڑی مصبت ایکٹیوٹی ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جتنی بھی یہ ٹورنمنٹس کے ارگنائزر ہیں اس طرح کی یہ ایکٹیوٹیز جو ہے وہ جاری ساری رہیں گی اور یہ انشاءاللہ ایک دن ہمارے پورے ذلہ کا نام رشن کریں گے اور آگے جا کر ملک ہوا بہت شکریہ سے